موسیقی نوجوان ہے ان کو کردہ دیے جائے گا اس سکیم کے تحت اور آپ اس میں کس طرح پلائی کریں گے اور یہ کون سی سکیم ہے اور کتنا آپ کو کردہ ملے گا اس کی مکمل ہی ٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کا مکمل واج کرنا ہے فرینڈ تو اس کا آغاز جو ہے یکم اکتوبہ دوہدار بیس سے ہو چکا یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے نیچے آپ آ جائیں گے تو اس کی مکمل انفرمیشن میں آپ کو یہاں پہ ملے گی یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ پیپر ہے پاکستان کے نوجوان روزگار سورین کے تحت وزیراعلا پنجاب کا انقلابی قدم صوبہ پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی روزگار سکیم کا آغاز ہو چکا ہے پنجاب روزگار سکیم تیس عرب سے زائد کردہ جات کی یہاں پہ کردہ دیا جائے گا اور سولہ لاکھ سے زائد لوگوں کو یہ کردہ فرام کیا جائے گا اور اس کے پاس فرینڈ اس میں مرد اور خواتین دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا پلائی کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا ڈیٹیل جو ہے وہ میں بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور اس کی واپسی جو ہے وہ دو سے پانچ سال میں اس کی واپسی کی جائے گی اور اس کے بعد فرینڈ نیچے آپ آ جائیں گے تو اس کو آپ کو یہاں پہ لنک ملے گا اور آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ نے آپ کی کلیک کرنا ہے اور یہاں پہ کلیک کریں گے تو ایک پیج اوپن ہوگا یہاں پہ اس کو میں لاغ اوٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ اگر آپ نیو اپلیکنٹ ہیں تو آپ نے اگر اپنا ایک آنٹ پہلے نہیں بنایا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا ایک آنٹ بنائیں گے اپلیکنٹ سائن اپ یہاں پہ کلیک کریں گے فرینڈ اور نیچے یہاں پہ اپنا نیم لکھیں گے یہاں پہ ای میل لکھیں گے اور یہاں پہ اپنا cnrc نمبر لکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے اپنا cnrc نمبر کنفرم کریں گے دوبارہ لکھیں گے اور یہاں پہ موبیل نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد دوبارہ کنفرم موبیل نمبر کریں گے اور یہاں پہ آپ نے پاسوارڈ دینا ہے کوئی پاسوارڈ ہو اور دوبارہ پاسوارڈ کو کنفرم کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ریجسٹر کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی اپلیکیشن ریجسٹر ہو جائے گی ریجسٹر ہونے سے پہلے آپ کے پاس جو بھی آپ نے ایمیل لکھنے ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک کوڈ آئے گا جس طرح یہ کوڈ آیا اس طرح کا یہ کوڈ آئے گا تو آپ نے اس چھے ڈیجٹس کوڈ کو یہاں پہ کپی کرنا ہے کپی کر کے ویڈیفائیڈ کا آپشن یہاں پہ موجود ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے پاس ویڈیفائیڈ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ویڈیفائیڈ ہو جائے گی تو آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے تو یہاں پہ آپ نے دینا ہے اپنا آئی ڈی کا نمبر دبایا اپل لاکن ہونے کے لیے اور نیچے آپ نے پاس فٹ دے دینا ہے تو آپ نے سائن ان کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے مکمل اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کی جب اپلیکیشن مکمل ہو جائے گی تو آپ نے نیو اپلیکینٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے کیونکہ آپ نیو اپلیکینٹ ہیں تو یہ تمام مراحل آپ نے پورے کرنے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نے کون کون سے نیکس پراسس کرنے ہے تو نیکس پیج پر یہ مکمل پراسس آپ کے سامنے آ جائے گا تو جس طرح آپ نے اپلیک اپنی اپلیکیشن کی شروعات کرنی ہے اس کی مکمل لیٹیل آ جائے گی جب آپ نیو اپلیکینٹ پہ آپ کے پاس یہ جو نیچے کوچھ کا وائف ہے یہ آپ کے پاس سکین شدہ لازمی ہونا چاہیے وہ کون سے ہیں آپ کا ایک فوٹو ہو گیا شناختی کارڈ کی کاپی فرانٹ سائیڈ ہو گئی اور اس کے بعد بیک سائیڈ کاپی ہو گی اور وہ کمبل ڈگری لیٹیسٹ جو ہے آپ کے پاس جو بھی ڈگری ہے میٹرک ہے انٹر ہے بیچلر ہے یا ماسٹر ہے یا پی ایچ ڈی ہے جو بھی ہے وہ آپ کے پاس سکین شدہ ہونا لازم ہے اور اس کے بعد کوئی ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ لکھیں گے اولیس سائنس ریجسٹریشن وہ بھی آپ نے اس کو پہ پورٹ کرنا ہے اس کو بھی آپ سکین کر لیں اور اس کے بعد پرینڈ نیچے سکینڈ کاپی آف سیکیورٹی ڈاکومنٹ تو بی آفر تو بی آویلنگ لون یہ بھی آپ کے پاس ہونا لازم ہے یو ماسٹ ہے فالوئنگ ان فارم ہینڈی بیفور یو سٹارڈ یور اپلیکیشن تو آپ کے پاس یہ کوئی ہے مکمل طور پر آپ اس کو تیار کر لیں جب آپ اپلیکیشن اپنی پور کریں گے تو آپ نے تمام اسٹرکشن کو لازمی ریڈ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اپلیکیشن کا آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد نیچے ایک اور فرنڈ آپ کے پاس جو فارم نکلے گا یہاں نکلے گا آپ اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ پلیز ویزیٹ دا نیرسٹ برانچ آف بینکہ پنجاب بی آو پی لانگ وید اپلیکیشن ریجیسٹریشن نمبر آہ ان آلڈا تو ڈیسپوزٹ پراسک فی آر ایس آہ ٹو تھاوزنڈ آفٹر ویچ پراسکنگ یور اپلیکیشن ویل بی سٹارٹ تو آپ نے بینک کا پنجاب جانا ہے وہاں سے آپ نے روزگار سکیم کے حوالے سے دو ہزار روپے کا چلان بھی آپ نے جمع کروانا ہے اور اس کو جمع کروانے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو اپلیکیشن کا سٹارٹ کر دینا ہے تو جب آپ فرینڈ اس کی اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ انفرمیشن یہاں سے مانگے گا بیسک الیجیبیلیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایز یو آر گورنمنٹ اپلائے تو آپ نے ییس یا نو کرنا ہے اور اس کے بعد قد کی درخواست پر کاروائی کے لئے بینک کا انتخاب جو ہے کون سا بینک کے بینک آف پنجاب ہے کیونکہ یہ مکمل پراسس بینک آف پنجاب کو دیا گیا ہے اور اس کے بعد فرینڈ کیا آپ متلکہ بینک کے ملازم ہیں نو کر دیں ییس کر دیں اور شہری جو ہیں وہ کون سے میں یہاں پہ کرتا جاتا ہوں کیا آپ سرکاری ملازم ہیں نو کر دیتا ہوں میں میں ملازم نہیں ہوں اور اس کے بعد قد کی درخواست پر کاروائی کے بینک آف پنجاب اوکے ہو گیا اور کیا آپ متلکہ بینک کے ملازم ہیں نو میں ملازم نہیں ہوں اور پاکستان کے شہریت ییس پاکستان کا شہری ہوں اور اس کے بعد ریہیش کے حیثیت جو ہے ریزیڈنٹ آف پنجاب نون ریزیڈنٹ آف پنجاب ریزیڈنٹ آف پنجاب ہی ہوں اور اس کے بعد کینٹینیو آپ نے کر دینا ہے اور نیچے فرنڈ یہاں پہ آپشن آ رہا ہے اپلائنگ فار درخواست برائے پنجاب روزگار سکیم اور پنجاب گرین ڈیولپمنٹ کرزہ پنجاب روزگار سکیم کے لیے یہاں پہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پنجاب روزگار سکیم کرزہ جات خاص طور پر ایک ایسا کرزہ ہے جو میکرو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار جو کسی بھی شعبہ یعنی پیداوات، تجارت، خدمات، ذراعت اور مال مویشی میں شروع کیے جا رہے ہیں یا موجودہ کاروبار کی وہ ساٹینیو کا دیتا ہوں ٹائپ آف لون آ رہا ہے آپشن تو یہاں پہ آپ نے اس کی بیسک انفرمیشن آپ نے اس کو پروائیڈ کرنا ہے تو یہ جو ہیں ڈگریان آپ سے مانگ رہا ہے یہاں پہ آپ نے فوٹو دے دینا اپنا اور یہاں پہ اپلیکٹ کا نام لکھنا ہے فادہ نیم، ڈیٹ اپ برت اور جنڈر، میل، فی میل یہاں پہ وہ لکھنا ہے اور یہاں پہ ڈومی سے لکھیں گے اور اس کے بعد فرنڈ چنافتی کارڈ کی تاریخ اجراء آپ نے پروٹ کرنی ہے اور اس کے بعد چنافتی کارڈ کی ہمرا تصدیق ایشو آپ نے وہ بھی دینی ہے یہاں پہ فرنٹ سائٹ، بیک سائٹ اور اس کے بعد فرنڈ شادی شدہ یا غیر شد شدہ وہ بھی آپ نے لکھنا یہاں پہ اور اس کے بعد فرنڈ qualification کی ڈیٹیل آپ نے mention کرنی ہے کہ آپ کی qualification کونسی ہے اور اس میں آپ نے اپنا جو ہے ڈگری کی last degree کا فوٹو جو ہے وہ بھی upload کرنا ہے اور اس کے بعد فرنڈ کوئی آپ کے پاس تکنیکی تعلیم ہو تو اس کو بھی mention کر دیں اور اس کے بعد contact detail آپ نے یہاں پہ mention کرنی ہے یہ مکمل طور پر آپ اس کو بھی read کر سکتے ہیں اور سیو اور کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا بزنس انفو کے حوالے سے اور کریڈٹ ہسٹری کے حوالے سے ریفرینس کے حوالے سے ریویو کے حوالے سے اور لاسٹ میں سبمیشن کے حوالے سے پیج اوپن ہوگا تو آپ اسی طرح اپلیکیشن مکمل طور پر سبمیٹ کر سکتے ہیں تو فرین یہ تھا ایک طریقہ کار جو پجاب روزگار سکیم کے حوالے سے تھا جس کی انفرمیشن میں نے آپ کو مکمل طور پر دے دی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو تو فرین امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں کینلی آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کا دیں اور ساتھ ہی بیل نوٹفیکشن کو آن کا دے تاکہ آنے والی تمام انفرمیشن آپ کے پاس ایزیلی پہنس کے ہیں تو فرین ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ